وزیر اعلیٰ پنجاب میں خاص طور پر لاہور میں ان کی جو سرگرمیاں ہیں وہ جو کچھ کر رہی ہیں وہ معاون والی نہیں ہیں وہ ہیں وزیر اعلیٰ والی اب پنجاب میں آپ کو پتا ہے کہ آوہ کے آوہ بگڑا ہوا ہے ایک نہیں کئی پاور سینٹر بنے ہوئے گورنر ہاؤس الگ سے وزیر اعلیٰ کے اختیار استعمال کرتا ہے پرویز علی صاحب جو سپیکر ہیں وہ الگ سے چاہتے ہیں کہ ان کے پاس وہ اختیار ہو کے وہ جہاں چاہے تبال دے بھی کرتے پھریں جس کو چاہے بلا لیں جس کی بلد جو وزیر اعل کے اختیارات ہوتے ہیں صوبے کی حکمت چلانے کے تو بطور سپیکر وہ الگ سے اس پہ متمنی ہیں اور اس طرح کرتے بھی رہے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب کے ساتھ جو ان کی ملاقات ہوئی تھی اس میں کچھ اسی طرح کا ہوا تھا لیکن ان کے پاس بہرحال تین چار زلے ان کے حوالے ہیں وہ جو اپنے ان زلوں میں جس میں اپنا گجرات ہے منڈی بہاودین ہے چکوال ہے وہاں پر وہ اپنی مرضی کرتے ہیں بہاول پر تو وہ الگ ایک مرکز ہے وزیر اعلیٰ کے اختیارات وہاں الگ سے استعم ہوتے ہیں پھر کچھ اور وزیر اعلیٰ صاحب کے یار دوست ہیں وہ الگ سے وزیر اعلیٰ بنے پھرتے ہیں وہ یاد ہے نا آپ کو کہ وہ جو ڈی پی او پاک پتن والا معاملہ تھا وہ ایک صاحب نے آکے وزیر اعلیٰ صاحب کے سامنے کرسی پہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھ کے اور وہ ڈی پی او کی سردنش بھی کی تھی اور بطور سی ایم انہوں نے وہاں پر احکامات جاری کیا تھا اور ان پر عمل بھی ہو گیا تھا تو یہ سارا کچھ تو چلی رہا تھا سیاسی طور پر تو س سمجھ آتا ہے کہ کوئی وزیر کوئی پارٹی لیڈر وہ اپنے اختیارات اپنی پارٹی کی حکومت میں ذرا تگڑا ہو کر دکھائے لیکن جو معامل ہے وزیر اعلیٰ کی وہ جو کچھ کر رہی ہیں اب ہو یہ رہا ہے کہ انہوں نے پچھلے کچھ دنوں میں جس طرح کی ان کی سرگرمیاں ہوئی ہیں اور جو انہوں نے بات کی ہے یعنی یہ ایسا نہیں ہے کہ ان کی سرگرمیاں دیکھ کر یہ میں بات کر رہا ہوں جو وہ اپنے میٹنگز میں اپنے جو کچھ صحافی دوستوں کے ساتھ اور اپنے ذاتی لوگوں میں بیٹھ کر بات کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے مجھے پنجاب چلانے کے لیے بھیجا ہے اور عمران خان صاحب نے خود بھی ایک بات کی ہے کہ پنجاب میراج جو ہے وہ کمزور جا رہا تھا تو میں نے اس لیے فردوس عاشق آوان صاحب کو بھیجا ہے تاکہ پنجاب میں جو کام ہو رہا ہے وہ دکھایا بھی جائے اور اس کو پراپر تو اس کی پراپر پرفارمنس جو ہے وہ سامنے آئے پنجاب کی اب یہ کافی ہے ایک معامل کے لیے انتظامیاں پر اپنی دھاگ بٹھانے کے لیے وزیر اعلا کو بائی پاس کرنے کے لیے پوری کابینہ کو بائی پاس کرنے کے لیے ایک شخص کے لیے کافی ہے کہ جو وزیر اعظم ہیں اور جو حکمران جماعت کے سربراہ بھی ہیں جن کی پنجاب میں حکومت ہے وہ اگر کسی کے لیے بات کہیں کہ جناب میں نے اس شخصیت کو اس لیے بھیجا ہے کہ میرا پنجاب کمزور جا رہا تھا میری حکومت کمزور جا رہی تھی تو پھر صاحب وہ ایکٹ بھی کرے گا اسی طرح اسی طرح آپ نے دکھائے گا کہ جناب میں ہی وزیر اعلا ہوں اب ہو یہ رہا ہے کہ پچھلے کچھ دنوں میں ڈاکٹر فردو صاحب مختلف محکمے میں جاتی ہے اس کا لمدان کے وزیر کو ساتھ لیتی ہیں پہلے ان کو آرڈر کرتی ہیں یا ان کو پتہ نہیں کس طرح ان کو کہتی ہوں گی مطلب ایک معامل وزیر کو ساتھ لیتی ہیں اور کیونکہ وہ کہتی ہیں کہ جناب خان صاحب نے مجھے کہا ہے تو یقیناً وہ ڈائریکٹرز جاری کرتی ہوں گی آرڈر دی ہوں گی کہ فیلان وزیر حاضر ہو اور پھر ان کے ساتھ ان کے مقمے میں جاتی ہے یا اس سے متعلقہ چیزوں دفاتر میں یا مقامات پر جاتی ہیں اور وہاں جا کر وہ پریس کانفرنس پھڑکاتی ہیں اس کو ساتھ بٹھا کے پھر ان کو کہتی ہیں کہ جناب آپ اپنی کارکردگی بتائیں اب انہوں نے کیا کیا یوٹیلیٹی سٹور پر گئی کل اس سے پہلے وہ سستہ بازار جوہر ٹاؤن گئی انرجی اور پاور ڈپارٹمنٹ کے اس میں دفتروں میں گئی وہ دفاتر میں گئی سوشل ویل فیر ڈپارٹمنٹ گئی وزیر محنت کے جو ہے کلمدان دفاتر وہاں گئی اور یہ انہوں نے پچھلے دو چار پانچ دنوں میں یہ کا کیا ہے تب جب میں مسلسل دیکھ رہا تھا کہ ایک معامل جو ہیں وہ اس طرح یعنی کوئی ایک ہوتا ہے نا کہ صوبہ میں مختلف کمیٹیز بنی ہوتی ہیں تو وزیر اعلیٰ بناتے ہیں اور وہ یہ ہوتا ہے کہ وہ کمیٹیز جو ہوتی ہیں وہ ان کے سربراہ ہوتے ہیں اور وہ پرفارمنس چیک کرتے ہیں جیسے آپ کو یاد ہوگا کہ شہباز گل صاحب نے ایک نوٹیفکیشن جاری کیا تھا جس کی بنا پہ اس کو پھر یہاں سے نکالا گیا تھا انہوں نے یہی نوٹیفکیشن جاری کروایا تھا کہ جناب ان کو اختیار ہے کہ وہ کسی بھی ڈپارٹمنٹ میں کسی بھی محکمے میں جا کر چھاپے مار سکتے ہیں اور وہاں پر کاروائی کر سکتے ہیں یہ انہوں نے اختیار اس اختیار کا نوٹیفکیشن جاری کروایا تھا جب سی ایم کو لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہ تو سی ایم ہی بن بیٹھے ہیں یہاں پہ تو پھ پھر معاملہ جو ہے ان کا گڑ بڑ ہوا تھا اور پھر ان کو وزیرالہ صاحب نے درخواست کی تھی شہباز گل صاحب کو بھیجوا دیا تھا واپس نکال دیا تھا جاب سے یہاں سے یعنی ان کے پاس بھی وہی ہدا تھا جو آج کل فردوس عشق آبان صاحب کے پاس ہے موامن تھے وہ بھی اطلاعات کے یا ترجمان تھے بلکہ وہ ترجمان تھے تو وہ یہ کر رہے تھے تو اب وہی سیم کام فردوس عشق آبان صاحب کر رہی ہیں بغیر کسی ڈاکومنٹ کے یعنی وہ وزیرالہ بنی ہوئ ایک سپر وزیرالہ کہتے ہیں آپ عثمان بزدار صاحب تو ظاہر ہے جس طرح کے بیچارے ہیں ان کے پاس وہ ابھی ان کی ٹریننگ مکمل نہیں ہوئے ابھی انڈر ٹرینڈ ہی ہیں بلکہ پچھلے دنوں تو کورنٹائن میں تھے وہ ان کی کورونا تو ان کا نیگٹیو آ گیا ہے لیکن ان کی صحت ابھی ٹھیک نہیں ہوئی جس وجہ سے عمران خان صاحب نے آ جانا تھا تو وہ نہیں آئے پتا چلا کہ جناب کیونکہ بزدار صاحب کے ساتھ ہی ان کی میٹنگز تھی اور وہ بزدار صاحب کی صحت ٹھیک نہیں ہے پھر کوئٹا کا معاملہ تھا تو ان کو کہا گیا کہ جناب کوئٹا آپ جا نہیں رہے ادھر جائیں گے تو پھر مسئلہ ہو جائے گا وہ دھرنے والا جو معاملہ ہے تو خیر وہ تو کرنٹینہ میں تھے لیکن نہیں بھی تھے جب ایکٹیو تھے جب کام اپنا کر بھی رہے تھے فیلڈ میں تھے بھی میٹنگز وغیرہ کر بھی رہے تھے تب بھی فردوس عاشق آوان صاحبہ جو ہیں وہ جب سے آئی ہیں تب سے پنجاب کی حکومت میں آپ کو ایک ہی چہرہ نظر آئے گا فردوس عاشق آوان صاحب اب یہ علمیہ ہے پنجاب کا پنجاب پاکستان کا وہ صوبہ ہے جو سب سے پہتر تھا ایڈمیسٹریٹیولی میں سندھ سے میرا تعلق ہے بیس سال سے میں پنجاب میں رہتا ہوں تو سندھ کی جو ایڈمیسٹریشن ہے یا سندھ کی جو جو گورننس ہے وہ پنجاب کے مقابلے میں آدھے سے بھی نیچے رہی ہے ہمیشہ اب کیا ہو رہا ہے کہ وہ بہت زیادہ سیٹل سا پنجاب تو اس میں اب یہ ہو رہا ہے کہ جب بزدار صاحب آئے ہیں تو پنجاب میں کئی جو میں کہہ رہا ہوں نا پاور سینٹر بن گئے تو پنجاب کا بیسے ہی بہت برا حال چل رہا تھا روزانہ کابینہ کے وزیر بدلنا روزانہ ترجمان بدلنا یہ سارا کچھ کرنا اور اس کے بعد پھر اب جو بندہ آتا ہے وہ وزیر اعلی بن جاتا ہے مطلب آپ سوچیں نا کہ شہواز گل صاحب بھی کوشش کرتے تھے کہ وہ ان کے پاس وزیر اعلیٰ کے اختیار ہوں اور اس کے بعد وہ جو اور اس سارے سارے معاملے میں وزیر اعلیٰ صاحب جو ہیں وہ انسیکیور ہوتے ہیں وزیر اعلیٰ صاحب پھر کسی کو اس طرح پر برداشت بھی نہیں کرتے یا پھر ان کے معاملات وہ چلا نہیں پاتے اور پھر شکایت لے کر وہ بنیگالہ پہنچ جاتے تو کام چل نہیں رہا ہوتا اب یہ فردوس عاشق آوان صاحب کا معاملہ ہے اس سے پہلے فیاضر حسن چوہان صاحب تھے صرف وزارت اطلاعات جو ہے اس میں آپ دیکھ لیں دے ون سے فیاضر حسن چوہان کو وزیر لگایا گیا تھا اور وہ بہت زیادہ سرگرم ہوتے تھے اور وہ ہر روز پریس کانفرنس کرتے تھے اور یوں لگتا تھا کہ جناب ایک ہی پنجاب میں ایک ہی شخصیت ہے جو حکومت چلا رہی ہے جو کر رہی ہے وہ ہوتے تھے فیاضر حسن چوہان صاحب اس کے بعد ان کو ہٹایا گیا پھر وہ آئے سمسام بخاری صاحب آئے وہ ذرا ڈیلے ڈالے قسم کے آدمی سے اپنی طبیعت کے اپنے مزاج کے انہوں نے اس طرح نہیں چلایا تو پھر واپس آگئے یہ پھر آگئے وہ میاں اسلم صاحب پھر میاں اسلم صاحب بھی اسی طرح رہے وہ بھی ذرا اپنا قائدے کے ساتھ چلنے والے بندے سے وہ بھی ان کو بھی پھر آگے بیچے کیا گیا پھر چوہان صاحب آگئے چوہان صاحب نے پھر وہی کیا یوں برئی سی ایم صاحب کا پتہ ہی نہیں ہوتا تھا چوہان صاحب کبھی اس کے خلاف پریس کانفرنس کبھی اس کے خلاف پریس کانفرنس 씨 ایم صاحب کا یہ کامپلیکس تھا کہ ہر میں وزیرالہ تھا میں یہاں سے ہی میکون میکون کے دکھلیں دے کوئی ٹی وی کوئی نہیں دکھ لیں دا انہیں شکایت کی بازابتہ شکایتیں کی اپنے اسطاف کے ساتھ بیٹھ کے بات کی کہ بھی وزیرالہ میں ہوں تو مجھے بھی تو آنا چاہیے نا پھر اس کے بعد وہ ڈی جی پی آر کا ارنجمنٹ جو ہوتا ہے اس کے تحت سی ایم صاحب کی خبر شبر جو ہے وہ کبھی ایلائن میں چل جاتی ہے اخبارات میں صفحہ نمبر تین پر ان کی خبر آ جاتی ہے اور فرنٹ پیج پر آ جاتی ہے صفحہ نمبر تین پر نہیں تین کالم فرنٹ پیج پر ان کی خبر آ جاتی ہوتی ہے تو یہ ڈی جی پی آر کا ارنجمنٹ ہے لیکن ان کی اپنی کابینہ کے اندر وہ جو کچھ ان کے ساتھ چلتا رہا یعنی ان کی نہ ان کو گرب بننے دی جا رہی ہے نہ ان کے اندر اتنی صلاحیت ہے اور اب سونے پہ سواگا یہ ہے کہ فردوس آشک آوان صاحب کو عمران خان صاحب نے مکمل ایک منڈیٹ کے ساتھ کہہ دوں یا آشرباد کے ساتھ آشرباد کے ساتھ منڈیٹ تو نہیں ہو سکتا اپنے آشرباد کے ساتھ اپنے مکمل اعتماد کے ساتھ بھیجا ہے کہ جناب پنجاب میں جا کے پرفارم کرو پرفارمنٹس دکھاؤ وہ پرفارمنٹس دکھانے کے بجائے سی ایم بن کر بیٹھ گئی ہے اب دیکھیں کہ یہ کب تک عثمان بزدار صاحب اس چیز کو برداشت کرتے ہیں کرد بھی پاتے ہیں کیونکہ وہ عمران خان صاحب کا ان کو آشرباد حاصل ہے آشرباد تو شہباز گل کو بھی تھا تو فردوس آشرباد صاحبہ کو بھی وہی آشرباد حاصل ہے جو گل صاحب کو تھا مگر بارال کیونکہ بزدار عمران خان صاحب کی مجبوری ہیں خان صاحب کو پتا ہے کہ وہ جس دھیری پر کھڑے ہیں یا تاشت کے جن پتوں پر کھڑے ہیں ان میں سے نیچلا پتا بزدار صاحب کا اور بزدار نکل گئے تو وہ دھیر ہو سکتے ہیں تو اس لیے بزدار صاحب تو ان کی مجبوری ہیں اب دیکھیں کہ بزدار صاحب اسی طرح چل سکتے ہیں فردوس آشرب آوان کے اس طرح ایکٹوزم کے ساتھ کہ وہ ان کی کابینا کے وزیروں کو ان کو بتائے بغیر لے کر پھر رہی ہوتی ہیں اور ان کے ساتھ پریس کانفرنس ان سے کارکردگی پوچھتی پھرتی ہیں اور پھر یہ کہتی ہیں اپنی زبان سے کہ جناب خان صاحب نے مجھے بھیجائی یہی کرنے کے لیے ہے تو بہرحال تو خبر جو تھی وہ یہ کہ پنجاب میں ایک اور وزیر اعلیٰ جو ہے سپر وزیر اعلیٰ فردوس آشرب آوان تیزی سے متعرک ہوئی ہیں اب تک کے لیے اتنا ہی اللہ حافظ